بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو آج ہم سبق نمبر جوہر سے بہتر جوہر کے مشکل سوالات نمبر وان سوالات کے جوابات حل کریں گے پہلا سوال ہے تاجر کے پاس کیسی دولت تھی اس کا جواب ہے اس نے کافی دولت جمع کر لی تھی جو اس کے پاس سچے موٹیوں اور جہورات کی شکل میں چملے کی بنائی ہوئی چار دھیلیوں میں رکھی ہوئی تھی سوال نمبر دو ہے سفر کے آگاز میں تاجر سے کیا گلتی ہوئی تھی اس کا جواب ہے ترگل بیگ نے اس طرح جانے والے کسی کافرے کا انتظار نہ کیا اور سفر شروع کر دیا سوال نمبر تین ہے ترگل بیگ نے جہورات کی تھیلیاں بھینگتے ہوئے کیا سوچا اس کا جواب ہے کاش جہورات کی جگہ اناج ہوتا آج کا ہمارا انواہ اتنا ہی تھا امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی خدا آفیز موسیقی موسیقی